موسیقی اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا آفتہ ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی وجہ کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک مائلس کے لیے گرم ہے لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے روٹی کا تو رو کریم کا وعدہ ہے جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجاروں کوئی نہیں روٹی تو اللہ عطا فرماتے ہیں اس کا وعدہ ہے فرمایا حضور نے تین دن بیٹھ گئے چلو میرا بیت تکلف صحابیہ عبالحسمنساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پا خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹی کے ڈالنے لگ گئے یہاں سے تو چھوٹی کر جانی چاہیے خوش ہوتے تھے صحابیہ کے ماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت عبالحسمنساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لاؤ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دھوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کر ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پاک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پاک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پاڑڑتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آگ میں کچھ چیز تھی زور سے زمین پہ ماری کام مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا تاکہ آج کے بعد ہم پھر فاکے کریں گے کم کھائیں گے اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاکہ کشی کرتے تھے ڈرتے تھے تو لوگ کھا کے بیمار کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ آؤ کہتے ہیں نین بڑھی آتی ہے صویرے دو سپارے پڑھ کر سویا کرو وقت آئے نین بڑھی آتی ہے فجر کے بعد جی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا شہری کا کھاتے جا رہے ہیں سوتے ہیں لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں جماعت کا سواب چھوڑ کے سو جائیں گے بھائی رمضان مبارک میں فاکہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے فاکہ کشی کی تربیت لے رمضان میں روکے اپنے آپ تربیت ہوگی اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پر مائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معشر الشباب او جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے نہیں طاقت تو روزے رکھو حضور روزے سے کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس کچھلا جائے گا شیطان وسوسان دوزی نہیں کرے گا آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائیں گے شادیاں دیر سے ہوتی ہیں ماں باپ باپ کے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرما بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا تو ماں باپ چھوپیں دوسرا شادی مشکل بڑی یا مہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھلی جائیں گی کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوگا تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی اور دوسرا میرے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ زیادہ سے اللہ جزا دے عید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوگے بھائی سنیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کہنا بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا دونوں مل کہ اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے رمضان اور اللہ اکبر کس طرح نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا تھا رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے ہم نہ بڑا کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں اب یقین کریں یہ کھاتے باہی کا باہی سے اختلاف ہو جائنا تو وہ تیس سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے ساری راہ ڈونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں پڑھ لیتا ہے قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے قرآن پاک اببا جی کہ ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں کہتے ہیں دو قرآن پاک دس قرآن پاک یہ باتیں بتانی نہیں چاہیئے کرنی نہیں چاہیئے لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ درجل و طلبہ ہیں اساتیزہ ہے میرے پیر بھائی ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کو کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگردوں مرید مجھ سے کرتا ہے لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا صورت فاتحہ پڑھ کے دینا میں نے اپنے اببا جی کو سواب دینا ہے پوچھ لیں کسی سے کسی سے نہیں کبھی کہا کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں میں اس کو نجائز نہیں کہتا پڑھوانا چاہیے لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو میں نے بخشنا ہے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پر روٹین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے حسان کی ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائکم ہے کہ میں ایک مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو حسان نہیں کر سکتا میرا یہ طریقہ ہے ذاتی میں قدگن نہیں لگاتا میرا ذاتی طریقہ یہ ہے الحمد سے شروع کرو اور دو صورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری اور پھر فلک اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ یہاں بیٹھ کے حسان سواب نہیں کرنا ختم نہیں دلانا ساتھ لے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلک اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں حسان کرو اوہ بھائی اولاد جب ماں باپ کے لئے پڑھتی ہیں تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لئے ستو ضرور بنانا فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ دشیں کم بنانا تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑ میں بھی قرآن پاک پڑتا ہوں ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو میں بھی کرتا ہوں بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑو کتنا وقت لگتا ہے حافظ اور کاری اور علماء اگر پڑے تو بیس پچیس منٹ لگتے قرآن پاک کا سپارہ پڑنے اور اٹک اٹک کے پڑنے والا بھی پڑے تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل سواب عطا فرماتا ہے فرمایا جو زبانی پڑے سنگل سواب جو دیکھ کے پڑے اسے ڈبل سواب حضور کیوں فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب عطا فرماتا ہے قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ سواب دوتا ہے دیکھنے کا بھی سواب رمضان شریف میں قرآن پاک پڑے کھل کے پڑے اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑے اگر تیری بیٹی پڑے کائنات کا خوش نشیب باپ وہ ہے اس کا بیٹا قرآن پڑے چاہے ناظرہ ہی پڑے اس کی بیٹی پڑے زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ مرنے کے بعد بھی پڑیں گے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ نے فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اللہ کا غزب برس رہا تھا جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈڑھتے گزر گئے تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کلے ہوئے تھے رحمت برس رہی تھی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا ابھی رحمت برس رہی ہے جناب عیسیٰ کہتے ہیں آوازِ خدا بندی آئی عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا مجرم تھا خطاکار تھا لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا آدموں چار ساڑھے چار سال کا ہوا ہے مکتب میں گیا ہے مدرسہ میں گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے عیسیٰ مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان الرحیم کہنا نہیں آتا وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں فرمایا اس نے ایک بار رحمان الرحیم کہا ہے میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے ماں مر فرما دیا نور سے بھر دی ہے قبر برکت سے بھر دی ہے اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھیں دیکھیں نا امام اعظم ابو نیفع رمضان میں اکسٹھ قرآن پاک پڑھتے تھے کتنے ساٹھ تیک اللہ ہوا قبر ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا ایک رات کو پڑھتے ایک ترابی میں پڑھتے ایک سٹھ قرآن پاک امام صاحب پڑھتے آپ فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیئے سارے وظیفے میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رمضان سارا قرآن پاک سارا رمضان اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک اگر لوگ نراز نہ ہو تو محفل نات ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں اور ناتیں ہم نے زہو کی نہیں بنایا زہو کی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا اس لیے کہ قرآن علماء فقراء ان کو ہم تیاری نہیں کر رہے ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نات خانی کے مازاللہ اوہ میرے بھائی کیا قرآن میرے نبی کی نات نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس حابہ گئے کہنے لگے اممہ جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں اممہ جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو کالا خلق خلقران سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے یہ ساری نات ہے یہ ساری نات ہے اس نات کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے ایجزنا راشمہ اولے نات میں اتنا تراوی پہ کیوں نہیں ہوتا اور ملک کا جوان یاد رکھے بوڑے تراویہ پڑھتے ہیں ضعیف تراویہ پڑھتے ہیں کیا جوانی اس لیے ہے چونکوں میں کھڑا ہوا جائے کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو ڈائی گھنٹے کھڑا رہے تو شناکتی کاٹ کے دفتر تو کھڑا رہے پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا میرے معبوب نے فرمایا فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا راتوں کو عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا نوجوان ارادہ کریں پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھوانا بھی ہے سننا بھی ہے اور انشاءاللہ قول یہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی مت کریں دلیری کریں آکے کھڑے تو اللہ توفیق عطا کرے گا پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مئیلہ ہے غمخاری کریں ہمارے زمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک تو غریب آدمی اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانکہ ہی گزارہ کرنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں فاکہ کشی پیدا کریں اوصلہ پیدا کریں تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھیں غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لئے ٹولنیاں نکلتی ہیں رمضان میں جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے بچیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ڈھانچائی ہوگا اتنی بھیانک صورت میں آئے بغیر اشر ضرورت کے سوال نہ کر کبھی سوال نہ کر اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں یہ بات درست ہے کہ غریب سیانہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے اکل بھی نہیں ہوتی جس کے گھرکار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ جس کے گھر اوپن نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانہ بھی آ جاتا ہے جدے کردانے ادھے کملے بھی آہ اس کے سیانے ہو جاتے ہیں تو چوزری صاحب سیٹ صاحب نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں کھڑے ہو کے فوٹو کچھ جاتے ہیں فیس بک پہ دیتے ہیں اور ایک ایک آٹے کا تھیلہ اور دس اخباروں میں فوٹو اللہ سے ڈرے ہیں رمضان امدردی کا مہینہ امدردی کا غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوہ نہ کریں میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں لاتے تھے تو اپنے دستر خان پر بٹھا کر اپنے سات افتاری کرایا کرتے تھے اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو کون زی چیز جو تمہیں میں تھوڑا سا بے باک وہ بعض دوستوں کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ایک دوست مدرسے میں گی دینے آئے ایک دفعہ تو وہ والا گی دے گئے جو سب سے سستا تھا تو میں نے کہا آپ مجھے دیانت داری سے بچائے آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لئے تو نہیں نہ رکھے ہوئے کیا وہ والا گی اللہ کے رستے میں پیاری چیز دے رہی ہے اس لئے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں کہتے ہیں جوڑ لیں گے مولی سے اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تو نے اور تو نے اس کا ترجمہ اٹھ کر لیا ہے سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے سیابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پر جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی خود بھیگ دیں خود ہی کہیں منگ دے کا بھلا ہو خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ ہے درزی صاحب بھی ریٹ سستہ کریں دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ ہے حکیم صاحب پیسے کم لیں ڈاکٹر پیسے کم کریں حکومت نرخوں میں کمی کریں اور یہ کام اجتماعی طور پر کریں میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے اس میں غم خاری کرنی ہے دوسرے کا خیال کریں اصحار کریں قربانی کریں یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں ہر آدمی کہتا میرا سیزن آ گیا ہے توجہ بڑھائیں خیال کریں غم خاری کا مہینہ ہے اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں کسی غریب کو پیسے دینے ہے کپڑے دینے ہے تو یکم رمضان کو دیں میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں کاری صاحب نو جوڑا کا دو دین دے ہو کہنے دے ستیمی آلے دین میں کہنے دوں لگ بھی سمد تو ہڈی سازش ہے کہ جنہیں سو آنکے پاہن آنا لبے اہمی محلوی چوہ دری صاحب دے نال دے کپڑے پاہ لے دے کتے لیگے ہیں انہوں دینے ستیمی دوست دوستوں ستیمی آلے دین کو دردی سیکھے دین دا ہے انہوں تین گناہ میں پیسے دیئے ہوتے کہنے دے جنہیں باقی نئے ہونا دینی بٹن پر لگ دے میرے کو لو کہ تجھو جوڑا سیکھے تو کس دن دیتے ہو کاری صاحب کو کیا مقصد ہے پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے تو بھئی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے جب وہ استعمال کر سکے غریب کو لوگ فترہ نہ دینے جاتے ہیں ایج سے ایک دن پہلے تو کیا کرے گا اس کا بہت نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا بلکہ میرے عزیز صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو رمضان کی نیت کر کے رمضان سے ایک دن پہلے دے دو اللہ رمضان جتنا سواب ہی عطا فرمائے گا رمضان سے پہلے دو جس کو کشہ دینے قبل از وقت تیاری کر اور میرے قبلہ عزیز صاحب فرمایا کرتے ہیں اپنے کپڑے بعد میں غریب کے بچوں کے کپڑے پہل 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 اپنے گھر کی ضروریات بعد میں غریبوں کی ضروریات اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بیج دیا ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا بانٹنے والے بنو اور یہ ذین بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بیجا یہ ذین بنا کے بعد اور جس کو دینے جائے ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتا کرنے کی لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت بال کی خال اتارنے کی اجازت میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹریو لیتے ہیں تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں تیرا تو فلانا بچا او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا ہاں ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں کہتے ہیں تیرا تو فلانا باہر نہیں گیا ہے گیا ہے لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے کرزوں میں الجی ہوئے ہیں وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش کرتا ہے میرے امام شافی کے ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی امام شافی رحمت اللہ بلکہ حضرت غوث عاظم جلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی حضرت غوث عاظم جلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگیا کہنے لگا حضرت جی آپ سب کوئی دیتے رہتے ہیں ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا ذرا ٹٹول کے دیا کریں تو غوث عاظم جلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دیئے پہلے تو بتا تو مسترک تھا تجھے اپنی عصیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دی عطاقت تھی کوالٹی تھی تیرے اندر وہ صلاحیت تھی رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تکابل ہے کہ نہیں تو اللہ کے مندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے امام شافی فرمایا کرتے امام شافی فرماتے رب تجھے پرک کے نہیں دیتا ٹٹول کے نہیں دیتا رسوا کر کے نہیں دیتا تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے اس لیے کہ عجر تجھے غریب نے نہیں دینا عجر اللہ نے دینا ہے اور اللہ عجر عمل پہ نہیں دیتا اللہ تو نیت پہ عجر اتا فرماتا ہے تو نیت دیکھ تیری کس طرح کی تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں رمضان مبارک میں چوتھا کام بعد آخری اور چوتھا کام سنیں رمضان میں دین سیکھیں شیطان قید ہوتا ہے زیدہ سے زیدہ اور جب آپ ممیوں کا پیٹ کھالی ہوتا ہے تو ذہن جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا فرش ہوتا ہے اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے شعور کا دین قرار دیا ہے فہم کا دین قرار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کہ بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لیں تو وہ ستر عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں یہ عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو اگاہی دیتا ہے شعور بخشتا ہے یہ دین جو ہے یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا دین سیکھیں شعور حاصل کرنے یہ فقاحت کا دین ہے شعور حاصل کرنے کا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے دین کی ایک بات سیکھ لینا ایک ہزار جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی دین کی ایک بات سیکھ لینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک ہزار مریض کی یادت کرنے زیادہ درجہ رکھتی فرمائے جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا میرے عطا فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے اسے اللہ کتنا درجہ رمضان آرہا ہے شیطان قید ہے دین پھیلانے کی کوشش کریں جد و جہد کریں بڑی نیند آتی ہے فجر پڑ کے لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو تو پھر کوئی نیند غلبہ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی کوئی بزرگ تھے درویش عالم ان کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے درویش نے آلیب نے کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے جگایا کر بیدار کیا کر اٹھایا کر کہنے لگی بڑی چطہ جاد کرتی ہیں اٹھتے نہیں بیدار نہیں ہوتے اللہ والے تھے نا کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹ نہ پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی پھر تو چوٹے لگتی ہیں تو لگ جائے پھر میں پرواہ نہیں کروں گی آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جال رہی ہے اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑی تو آگ لگ جائے گی اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لاؤ لیکن اس کی نماز قضا نیند بڑی آ رہی ہے صویرے لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے مت کرنی چاہیے دلیری کرنی چاہیے ہمیشہ مدھت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعویٰ